اسلام علیکم بچوں یہ ہے آپ کی تتلی اوٹو جماعت اول آج ہم اس کی کہانی ایک تھی چڑیا اس کی مشک کریں گے کل ہم نے اس کے جوابات کے سوال بنائے تھے آج ہم صفحہ نمبر اٹھارہ پر اس کی مشک کریں گے آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے جب بھی کوئی مشک کا کام کرنا ہے تو پہلے اس کی اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے پھر اس کی مشک جوانا آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے صفحہ نمبر اٹھارہ پر ہے زیل میں دیئے گے جملے پڑھیں اور سبق کی ترتیب کے مطابق نمبر لکھیں آپ نے یہ نیچے جو چار جملے دیئے ہوئے ہیں یہ پڑھنے ہیں اور سبق کی ترتیب کے مطابق لکھنے ہیں کہ پہلے کیا ہوا تھا دوسرے نمبر پر کیا ہوا تھا اور تیسرے نمبر پر کیا ہوا تھا ٹھیک ہے ادھر چار جملے دیئے ہوئے ہیں سب سے پہلا ہے ایک دن ایک آدمی نے ہم بچوں کو گھونسلے سے نکال لیا ایک دن ایک آدمی نے ہم بچوں کو گھونسلے سے نکال لیا پھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بات سمجھ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بات سمجھ گے نمبر تین پہ ہے بہت پرانی بات ہے بہت پرانی بات ہے نمبر چار پہ ہے انہوں نے فوراں حکم دیا انہیں واپس چھوڑ آؤ اب یہ چار جملے ہیں جن کی آپ نے پڑھائی کر لی ہے اب آپ بتائیں گے کہ پہلے سب سے کیا ہوا تھا بعد میں کیا ہوا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا تھا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہے سٹارٹ جہاں سے کہانی ہوتی ہے تو وہ ہے بہت پرانی بات ہے اس کے ساتھ آپ نے نمبر ون لکھ لینا ہے نمبر ون لکھ لینا ہے بہت پرانی بات ہے نمبرنگ آپ نے دے لی ہے اس کو نمبر ون لکھیں گے بہت پرانی بات ہے نمبر ٹو پہ کیا ہوا تھا کہ ایک دن ایک آدمی نے ہم بچوں کو گھونسلے سے نکال لیا نمبر ٹو پہ لکھیں گے اس کے آگے لکھیں گے نمبر ٹو ایک دن ایک آدمی نے ہم بچوں کو گونسلے سے نکال لیا نمبر تری پہ پھر کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سمجھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سمجھ گئے نمبر تری پہ لکھیں گے اس جملے کے ساتھ لکھیں گے نمبر تری اور اینڈ پہ کیا ہوا تھا پھر انہوں نے جب دیکھا تو پھر کیا ہوا تھا انہوں نے فوراں مکم دیا انہیں واپس چھوڑ آؤ اس پر لکھیں گے نمبر فور انہوں نے فوراں حکم دیا انہیں واپس چھوڑ آؤ نمبر ون بہت پرانی بات ہے نمبر ٹو ایک دن ایک آدمی نے بچوں کو گوزلے سے نکال لیا نمبر تری رسول اللہ ہماری بات سمجھ گئے اور نمبر فور انہوں نے فوراں حکم دیا انہیں واپس چھوڑ آؤ اب آپ آئیں گے صفحہ نمبر انیس پر صفحہ نمبر انیس پر ہے اس سبق کا مرکزی پیغام کیا ہے درست جواب کا انتہاب کرے ادھر چار جواب دیئے گئے ہیں آپ نے جو درست جواب ہے پہلے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور جو درست جواب ہے اس پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے ٹھیک ہے آپ نے جو کہانی پڑی ہے نا اچھی چڑیا اس کا آپ نے مرکزی خیال بتانا ہے مرکزی پیغام بتانا ہے کہ کیا ہے نمبر پان ہے پرندوں کو تنگ کرنا بہت برا ہے نمبر ٹو پہ ہے پرندوں کو تنگ کرنا اچھا ہے نو یہ تو غلط ہے پرندوں کو تنگ کرنا برا نہیں ہے نو یہ بھی غلط ہے ایسا تو نہیں نہ کرنا چاہیے پرندوں کو تنگ کرنا پرندوں کو تنگ کرنا بہت اچھا ہے یہ بھی غلط ہے تو آپ کو کونسا جواب درست لگا ہے پرندوں کو تنگ کرنا بہت برا ہے نمبر ون پہ آپ ٹک لگائیں گے یہ اس سبق کا مرکزی پیغام ہے آگے آپ آئیں گے اس کے ساتھ ہی ہے یہ سبق کس کے بارے میں ہے یہ سبق کس کے بارے میں ہے درست جواب کا انتخاب کریں ادھر چار جواب دیئے ہوئے ہیں جو درست جواب ہے وہ آپ نے اس کا انتخاب کرنا ہے اور اس پر ٹک کا نشان لگانا ہے نمبر ون پہ ہے بتخ کیا یہ جو کہانی ہے بتخ کے بارے میں ہے نو نمبر ٹو مرغی مرغی کے بارے میں ہے مرغی کے بارے میں یہ کہانی بتائی گئی ہے نہیں نمبر ٹری پہ ہے کووہ کیا اس کہانی میں کووے کا ذکر ہے نہیں نمبر چار پہ ہے چڑیا چڑیا کے بارے میں کہانی ہے جی ہاں شاباج کیونکہ اس کے نام سے ہی پتا چلتا ہے ایک تھی چڑیا اس کا انوان ہے تو یہ سبق کس کے بارے میں ہے چڑیا کے بارے میں آپ نے چڑیا کے ٹک لگانا ہے نمبر فور پہ ٹک لگانا ہے آپ نے پیج نمبر اٹھارا اٹھارا پر آپ نے نمبرنگ کرنی ہے نمبر لگانے ہیں سٹینس کے اور پیج نمبر انیس پر بھی آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے اور اس کی اچھی طرح سے پڑھائی بھی کرنی ہے شکریہ موسیقی